آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ تھیوری اتنی لیٹکیوں پاس کی ہے تھیوری کو کم از کم کم از کم مجھے نہیں آتی کہ میں نے کتنی بار فیل کی ہے اسلام علیکم مرز مدصر خان ویلکم بیکٹو اپ ویری ویری امپورٹنٹ ویری ویری انفرمیٹیو ویڈیو چینل پر نئے لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں مجھے کہتے ہیں مدصر خان میں یوکی میں پسلے تین سال سے ہوں اور میں صرف کی ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے بناتا ہوں تاکہ ان کی help out ہو جائے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے how to get UK driving lessons driving lessons کی بہت زیادہ importance ہے یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس UK کا driving lessons نہیں ہے وہ disable ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے UK کا جو driving lessons ہے وہ mini passport ہے یا second passport ہے آگے جا کے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ باتیں اس طرح کیوں کی جاتی ہیں لوگ کیوں کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ حقیقت ہے جب میں UK آیا تھا مجھے کسی نے نہیں بتایا گیا UK کی driving lessons کیتنا important ہے آپ لوگ لکھیں ہیں کہ میں آپ لوگ کو یا کیمرہ بتا رہا ہوں یا ویڈیوز کی طرح بتا رہا ہوں آپ لوگ آتے ہی اس چیز کو پکڑ لیں سوری میں ایک اپ ہوتی ہے 3.1 اپ ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو ڈاؤنڈ کرنی ہوتی ہے پلے سٹور سے بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اپل میں اپ سٹور سے بھی کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹا جگاڑ آپ لوگ کو بتاتا ہوں اگر آپ لوگ پانچ پاؤنڈ نہیں سپینڈ کرنا چاہتے ہیں بسکلی پانچ پاؤنڈ لگانے پڑتے ہیں آپ لوگ کو اس میں ڈاؤنڈ کرنے کے لیے اگر آپ کی پکاس انڈڈوائٹ فون ہے اگر کسی دوست یا کسی کی پاس وہ اپ ہے تو آپ شیئرٹ سے لے سکتے ہیں آپ کے پانچ پاؤنڈ ہی بجھیں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹا جگاڑ تھا میں نے کہا بتا دوں میں نے بھی اسی طرح کیا تھا اپ کا نام ہے تھیوری فور ان ون ٹھیک ہے اس میں دو ترہ کے سیکشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایم سی کیوز پیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ انہیں ایم سی کیوز میں سے فیفٹی میں سے فورٹی تھری لینے ہوتے ہیں پھر جا کے آپ پاس ہوتے ہیں اور ایک سیکشن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہیزر پرسپشن ہیزر پرسپشن مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کتنی بار فیل کی ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ریزنز ہیں کہ کیوں اس طرح ہو رہا تھا سب سے پہلے جب میں نے اپنا تھیوری ٹیسٹ بک کیا میرے سب سے پہلی باری آئے تھرٹی سیون مارکس آئے وہ میں گیا تھا گلوکسٹر گلوکسٹر ایک ہے ہمارے گھر کے بار جگہ وہاں پہ جا کے میں نے وہ تھیوری ٹیسٹ بک کیا فیل ہو گیا باپس آگیا دوبارہ میں نے کوئنٹری بک رہیا تھرٹی فائی فائے میں فیل ہو گیا دوبارہ کوئنٹری میں نے آٹھ مینے کے لیے وہ تھیوری ٹیسٹ اپنا چھوڑ دیا آٹھ مینے کا جو میرا لاؤس ہوا اس کے بعد میں نے کہا کہ اپنی مینے کرنا کیونکہ پاس تو میں ہو نہیں تھا رہا اس کے بعد میں نے دوبارہ سوچا کہ کیوں نے اس چیز کو دوبارہ کیا جائے میرا ایک سے ڈیٹھ سال ضائع ہو چکا تھا اس کے اندر ایک اور چیز بتا دوں اس میں دو ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پہلے تھیوری پاس کرنی ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کو پریکٹیکل بھی کرنا ہوتا ہے وہاں مہینے ڈیٹ ملی پہلی بڑی میں دیکھے آگے میں وہاں پر ٹوئنٹی سیون مارکس لے کے آیا فیل ہو گیا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں دوبارہ کرتے ہیں اس کے بعد میں گیا کوئنٹری کوئنٹری ہے میں نے تھرٹی سن مارکس لیے دو بار تھیوریٹس دیکھیں میں نے چھوڑ دیا میں کیا مجھ سے ہونی رہا آپ نے ہمت نہیں ہارنی میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھیں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال ان کی یہ جو گئے بسوں پہ میں کیا بولوں ایسے خجل ہو رہے ہیں کیونکہ ڈرائیونگ لیسنس یہاں پہ بہت ایمپورٹن ہے آٹھ مینے بعد میں نے سوچا کہ دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد میں نے پانچ ٹیسٹ وڈ دی ہیں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے میں نے دوبارہ اس کو الحمدللہ پاس کر لیا کومنٹری میں تین دیئے سرٹن کوڈ فری میں دیا ہے سب میں فیل ہوتا گیا ہوتا گیا یہ تیوریک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو کانٹینیوسلی یا کنسسٹنٹی کرتے رہیں تو آپ پاس ہوں گے اس کے بغیرہ نہیں ہوں گے کیونکہ جب آپ سسٹم کے سامنے بیٹھتے ہو جب آپ ٹیسٹ دینے بڑھتے ہو آپ لوگوں نے نروس نہیں ہو وہاں پہ کچھ ورڈنگ وہ چینج کر دیتے ہیں آپ سے تھوڑا سا جو میں نے observe کیا میں اپنا ایک سرم ساتھا ہوں میں جب فیل ہوتا تھا میں آکے وہ questions دیکھتا تھا کیا یہ questions ہیں کہ نہیں بالکل same questions ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کو گھما دیتے ہیں ورڈنگ کو تو وہاں پہ بندہ بندے بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ چار اس سے کہتے ہیں process of elimination اس کو آپ لوگ سب سے پہلے کرنا ہے کہ آپ اگر چار چار points ہیں اس میں سے کون سا آپ کو قریب لگ رہے دو تو نکل جاتے تو دو ان میں سے پک کرنا بڑا بڑا لگاتا تھا وہاں پہ کچھ اور سسٹم ہوتا نہیں تھا تو آپ لوگ نے return لگ چیز کو سمجھ کر question کو سمجھ کر کے question میں پوچھ کیا رہا ہے ٹھیک ہے let's suppose میں آپ کو example دیتا ہوں اب آپ سے پوچھے گا dual carriage speed 60-70 motor speed کتنی ہے road پہ سائنس دیکھتے ہو red blue green جو آپ لوگ بتاتے کہ سروڈ پہ رن ہے سروڈ پہ رن ہے اسے کیا کہتے ہے stud lights اسے کہتے stud lights اس کو دیکھنا ہوتا ہے speed دیکھنی ہوتی ہے اور ہاں اگر آپ medicine کے ساتھ guide drive کر سکتے ہیں اس طرح کے questions بہت tricky questions ہوتے ہیں سو اس کو آپ کے لیے سمجھ بہت important ہے یہ آپ کریں گے تو یار یہ theory نکل نہیں ہے میرے پاپ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو جانتا ہوں پستہ لی وہ theory کی صرف آپ help out کر لی تا پہ آپ لوگ اس طرح کی problem سے بچ رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ